اُنہ دا ایک ساتھ و بعد ایک مذہبی تہبار آندا ہوا ایک میلہ آندا ہوا جیدے اندر قوم ساری بار نکل جانتی یہ کرانتوں اور مدان وچھ جا کے اپنی رسم و زباد جڑے نے اس نے پورے آنکھا دے صبح تو جانا شام نو واپس آنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی عرض موقع خوب ملیا کوئی ایسا کام کری ہے جنہاں انہاں شعور آوے سوچ آوے کہ ایسی کی کرنے تو سینا ابراہیم علیہ السلام اوہن قوم تیاری کر کے اپنے میلے نو جارے نہیں آکھا ابراہیم تسی بھی سالی نال چلو ساڑھا پروگرام دیکھ کے آو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں تیاری نال نہیں جار سرگا اس لیے کہ میری طبیعت نہیں صحیح ہے تو میلے رہا مزہ نہیں آندا جی اگر بندہ خود صحیح نہ ہوئے طبیعت پریشان ہو رہے اوہ ناکھے چلو ٹھیک ہے تسی رو فریتھے سے چل دیں ساری قوم مرد عورت بچے بڑے جوان سارے کرانتوبار نکل گئے اس مدان سے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے فرما موقع اچھا مل گیا انہوں نے جڑا بوت خانہ سینہ جیدے اندر انہوں نے بہت زیادہ بوت سجائے ہوئے ساں اس بڑے ہوتے کوئی بھی یدہ نگران موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والا موجود نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کل ہاڑا لیا اس بوت خانے دے اندر چلے گئے اور جا کے انہوں نے توڑنا شروع کر دیتا کیونکہ مختلف چیزیں دے بڑے ہوئے سننا کچھ لکڑ دے بڑے ہوئے نہیں کوئی لوئے دے بڑے ہوئے نہیں کسی دہات دے بڑے ہوئے نہیں سارے بوت جڑے سننا انہوں نے توڑ دیتا اور جڑا سب تو بڑا بوت سینہ انہوں نے دا کل ہاڑا جڑا سکودے کندے ترکھ دیتا قوم شام والے اپنا جشن منع کے واپس آئی انہوں نے سوچا بھی گھر جان تو پہلے اپنے خدامہ میں مل لئے انہوں نے سلام کر لئے سیدہ کر لئے پھر گھر جمع گئے ساری قوم یوں ہی بوت خانے داخل ہوئی تو اگہ عجیم منظر نظر آیا کہ او بوت جڑے سجائے ہوئے سن خوبصورت طریقہ نہ رکھی ہوئے سن او سارے دے سارے ہی ٹوٹے ہوئے نہیں کسی دے لکھ دے بچو ٹوٹا پیا کسی دے گردن ہے نہیں کسی دے بازو ہے نہیں کسی دے لطا ہے نہیں عجیب و غریب صورتحال بنی یوں ہی انہوں نے نظر پئی ہوتے پریشان ہو گئے یہ اتنا بڑا ظلم ساڑے خدامہ دن آر اتنا بڑا ظلم ہویا وہ سعید سلامت شاڑ کے گئے سی واپس آئے ہیں تو سارے ہی تواہو انہیں نستو نبود انہیں تے بڑی عجیب صورتحال بنی ہیں بہت غصہ چڑیا آخر انہ نے آکھیا یار تلاش کرو نا کس بندے دا کاما اے انہوں نے بڑا ظلم کس بندے نے کیتا با انہوں لبو انہوں نے آکھیا کہا لے اے کی تے نوجوان نے جیڑا ساتھے بودھانے خلاب بودھا باقی تے سارے لوگ انہوں منن والے نے انہوں نے عبادت کرنے والے نے انہوں نے پوچھا ہاں بھی ایودہ نا انہوں نے کہا ایبراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا ایبراہیم لے کے آؤ ہونے پتا ہے لگ جندا سیدنا ایبراہیم علیہ السلام تلاش کر کے لے کے آن دینے ایبراہیم اے ساڑے خدا ماں دے نال اتنا بڑا ظلم توں کی تابہ سیدنا ایبراہیم علیہ السلام سمجھ دینے موقع اچھا انہوں نے سرطہ سکھ دین سوچا سکھ دین اگر یہ تھوڑا جا بھی توجہ کرنگے اقیدہ درست ہو سکھ دا سیدنا ایبراہیم علیہ السلام فرما دینے مینوں کی پچھ دے ہو اے جڑا بڑا اینا دا علاوہم بڑا مبودہ اے نو پچھ لوہم یقینا اے دا اکام ہوئے گا انہیں اکام کی تا ہوئے گا انہیں اکھیا ابراہیم پریشان ہو جان دینے خموش ہو جان دینے کس طرح بات کریں آخر شرمندے ہوں تو بعد کہن لگے ابراہیم تے نو پتا ہوا اے بول نہیں سکتے اے کوئی شیدہ نہیں دے سکتے اپنے اپنوں بچا نہیں سکتے ابراہیم علیہ السلام جدو انا دی زبان وچن اے الفاظ سن دینے تو فرما دینے اگر اے تیڑا کوئی فیدہ نہیں کر سکتے اگر اپنے اپنوں بچا نہیں سکتے پھر تیڑے مبودہ کدہ ہو سکتے پھر کدہ دے لانے تے نو پتا ہوا کہ اے اپنے اپنوں نہیں بچا سکتے تے نو فیدہ کی دینگے مسلمانوں انہیں باتوں بعد انہیں مزید گسہ چڑھ دا با وقت دا حکمران نمرود دے سامنے کیس پہنچ جاندن نمرود اس والے دا بادشاہ وم انہیں آکھائے ابراہیم علیہ السلام فوری میرے سامنے پیش کیتا جاویں سیدہ ابراہیم علیہ السلام اے دے سامنے پیش اندینے نمرود اپنے تختیں بیٹھا ہویا با لوگو دے سامنے موجودنے جدو ابراہیم علیہ السلام تنہا نے اللہ نو منن والم اللہ دی واحدہ نیت یقین رکھن والم اللہ تعالی نو لا شریک منن والم کلے نن کوئی پریشانی نہیں نمرود دے سامنے کھڑے ہو جاندنے نمرود کو سوال کردہ با اے ابراہیم اے اے سارا کم تیرا با تو بتانو توڑیا با سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دینے ہاں میں توڑیا با کیا تو انہا نو الہ نہیں مندو حسیجے انہا اپنا رب مننیا الہ مننیا معبود مننیا تو نہیں مندو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نہیں مندو کیوں تیرا الہ کون ہو تو معبود کنو مننو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں انو معبود مننو جڑا زندگی موت دا مالکہ جڑا جدوں چاہے جنہوں زندہ کر دے جنہوں چاہے جنہوں موت دے دے زندگی موت ہو دے ہاتھ چاہے انہیں آخیہ لاؤ جی ایک اڑی گالا ایک کامتے میں کر لینا زندگی موت دا اختیار تے میرے ہاتھ ہوئے چاہو ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے ذرا دخال انہیں کی کتا دو بندیں اپنی جیل دے میں چون بلان دیا ایک او بندہ جنہیں رہا ہوں ناسیم ایک او بندہ جنہوں سزائے موت دا فانسی چند وادا انہیں دا کی تم انہیں آخیہ ابراہیم اے بندہ جڑا یہ زندگی ختم ہوں نوالیم اے بندہ جڑا انہوں موتان والیم اے دوسرا جڑا رہا ہو کے جاریم انہوں زندگی ملن والیے ایسا میں کر کے دسنام انہیں کم الٹ کر دیتا جڑا رہا ہو کے جان والا سین خودی گردن اتار کن انہوں اسے بلے مردہ کر دیتا تے جڑا مرن والا سین انہوں آزاد کر دیتا کیا لگا ہے کہ ہم تے ممی کر لنا دیکھونا انہوں میں زندگی دے دیتی ہے تے انہوں موت دے دیتی ہے اس سوا کے انہوں قرآن کریم نے خود بیان کی تا تیس ساس پرہ ادھر پہلے رکوع رب العالمین دوسرے رکوع تو آگے شروع ہو رہا اپنے محبوب نو اس سوا کے انہوں بیان کر رہا رب العالمین اَلَمْ تَرَى الَّذِي هَاجَ اِبْرَاهِيمًا فِي رَبِّهِ اَنْ عَطَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّي يَلَّذِي يُحْجِي وَيُمِيطُمْ قَالَ آنَا اُحْجِي وَأُمِيطُ رب العالمین فرماریم اے میرے محبوب کیا تو سی نہیں دیکھے آؤ اس بندے نو جنو اللہ تعالیٰ نے حکومت دیتے ہیں ملک تا کی تا وم سیر و حکومت لیند تو بعد اللہ دے متعلقی جھگڑا کرنے پین دا وم اللہ دے متعلقی لڑائی شروع کر دین دا وم جدے سامنے اِبْرَاهِيمُ الْسَلَامُ پیشن دینے اِبْرَاهِيمُ الْسَلَامُ جدو موت حیاتی بات کر دینے تو گین لگائے کامتے ممی کر سکنا قَالَ آنَا اُحْجِي وَمِيطُ اِبْرَاهِيمُ الْسَلَةُ وَسَلَامُ دیکھ دینے قوم اس گلتے خوش ہو جاندی ہے کہ نمرود نے پہلے سوال دا جواب دے دیتا حالانکہ بات گلتا جواب ہو نہیں جو اِبْرَاهِيمُ الْسَلَامُ کہہ رہے نہیں کہ میرا رب ہو وہاں جیڑا زندہ دے بچوں مردے نو تے مردے بچوں زندہ نو کر دا با مگر انہیں زاری طور تے لوگاں نو مطمن کر نواز تے ایک کام کر کے دکھا ریا فرمائے میرا رابطیو وہاں دیکھو نا کسے ٹیم ایسا ہوندہ کہ ماں سو تو جاندی ہے تے بچہ زندہ پیدا ہو جاندہ کسے ٹیم ماں زندہ وہاں بچہ بچوں مردہ پیدا ہوندہ وہاں مرگی والتوسی دیکھو او دا آنڈا او مردہ وہاں او دے بچوں چوزا جڑا ہو زندہ نکڑ آنڈا تو بے شمار مثالہ جڑی ہیں انسان اپنے یہ کھا نہ دیکھ سکتا کہ زندہ چو مردہ کس طرح نکل دا ہے تے مردے چو زندہ کدہ نکل دا مگر انہیں کامی نو اٹھ سمجھ کے اپنے آپ نو مطمن کر نواز تے لوگانو کیا کہ بے خلو بھی یہ کامی بھی کر لینا ابراہیم علیہ السلام فوری دوسرہ سوال کر دیں قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِشَّمْسِي مِنَ الْمَشْرِقِن فَاتِ بِحَا مِنَ الْمَغْرِبِن فَرْمَایَا مِرَا رَبُوا جَرَمْ مَشْرَقْ وَجُوْ سُورَةً مَغْرَبْ دِي طَرْفْ لَا کے جاندہ وَمْد اگر تُو رَبْا تو ایدھے اُلٹ کر کے دخال تو مَغْرَبْ وَلْو سُورِجَ نِكَالْتَي مَشْرَقْ وَلَّا کے آن پہلا سوال تمہیں کنٹرول کر لیا نا کام اُلٹ کر کے فوری دوسرہ سوال کر دیتا فرمایا میرا رب وَجْرَبْ مشْرَقْ وَجُوْرُ رُزَانِ سُورِحِ تِلُو کرداؤ اگر تُو بھی یہ علامہ تُو بھی معبود آتے ہیں تُو ایدھے اُلٹ کرنا تو مَغْرَبْ وَجُوْ سُورِجَ قَد مَشْرَقْ لَا لَا کیا پتہ لگ جائے گا مَغْرَ اوہ کافر سینہ اوہ چپ ہو گیا حواس ختم ہو گیا بھی میں ہونے تھے کڑھی گل کر رہا پہلی گل میں تو میں کنٹرول کر گیا اچھا اگر اوہ سوال کر دینا بھئی یہ کامت ہے روزانہ میں کر رہی ہم مشرق والا سورج روزانہ میں کر دا ما مَغْرَبْ وَالسُورِجَ میں لے کے جانا ما ابراہیم تُو ذرا اپنے رابنوں کہے کہ اوہ مَغْرَبْ جو سورج کٹ کے مشرق والا لے کے آئے مَگر اوہ اتھو تک رہی سوچ ہی نہ گئی اوہ دی اکل ہی نہ گئی کہ ایسا بھی میں سوال کر سکنا قرآن کی کہندہ بھا اس گلتی پہ چپ ہو گیا فَبُوحِتَ اللَّذِقْ قَافَر کافر تے ہواس ہی اٹھ گئے انہوں سمجھ نہ ہی کہ ان میں کنٹرول کتا کرنا عیدہ جواب کی دینا وَاللَّهُ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ رَبُوحِتَ اللَّهُ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ انہیں اکھیا بھی میں ہیں پھر بادشاہ کس وجہ تو ہوں جب میں عبراہیم علیہ السلام دی گلو مل لیا فوری اعلان کر دین دا وہ عبراہیم علیہ السلام نو قید کر دیتا جاویں جیل دے اندر بند کر دیتا جاویں اور اگلا فیصلہ اے وم ایک چکھا تیار کیتے جاویں او دے اندر بالن پایا جاویں اگلا دیتے جاویں اس اگ دے اندر عبراہیم علیہ السلام نو گرا دیتا جاویں جلا دیتا جاویں تاکہ لوگا نو پتا لگ جاویں جیڑا بھی ساڑے مذہب دے خلاف جاویں گا جیڑا بھی ساڑے عقید دے خلاف جاویں گا یقیننو نو ادن دی سزائی دیتی جاویں گی سیدنا عبراہیم علیہ السلام نو جیل دے اندر بند کر دیتا جاندہ وم ادنو چکھا دی تیاری شروع جاندی ہیں لوگ بالن پانا شروع کر دین دینیں اگ بڑھنا شروع جاندی ہیں دور دور تک اگ دا سیک جا ریا وم انہیں سوچے آہ ہنکی کی تاجاویں گا عبراہیم علیہ السلام نو ایک کوپیہ دی سورت دے اندر بٹھا دیتا جاندہ وم رسی نو کھچ دینیں اگ دی طرف جا ریا وم سیدنا عبراہیم علیہ السلام اللہ دی رضا تے راضی رن دے ہوئیم اینی اکھیا مولا میں نو بچالن میری مدد کر میں جلنا نیچاندن میں تیرا نا لین والم تیری تو ہیدہ پرچار کن والم تیرے ناد وظیفے کن والم اکھیا مولاں ٹھیک آگر تُو ایسے غلوچ راضی ہے تے ابراہیم بھی ایسے غلوچ راضی ہے آشکوں میں تے شک کمان میں دل رکھیں واگ پہاڑاں آڑاں آہ 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 سو سو بدیاں آہ 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 منصور جائے چکے سولے چاڑے جڑے واقفے کلے اثر آرہا سجدیں اثر نا چکے یا حضرت باہ تورے کاثرے کہنے ہزارہ ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگول جارے اللہ دے نورانی فرشتے پریشان ہو جاندینے اللہ دی مخنوق پریشان ہو جاندین فرشتے اللہ دی بارگاچ ارض کردینے مولا اس دنیا دے اندر ایک ہی تے بندہ جڑا تینوں منن والم تیرا نالین والم تیری عبادت کرن والم آج اے بھی چکھا دے اندر جاکے جل کے ختم ہو جاوے گا مولا دی مددونے چاہی دیئیں اے نو بچا لینو چاہی داوام رب العالمین نے فرمایام اے میرے فرشتے ہو تیانو اجازت آم جاؤ چلے جاؤں اگر میرا نبی ابراہیم تیارے کون مدد منگنا چاہوے تے تسی مدد کر سک دے ہو جاؤ بیکھلو جاکے فرشتے آن دینے ابراہیم علیہ السلام دی خدمت دے اندر اے ابراہیم تیانو پتاوہ تسی تھوڑی دیر تو بعد اگر دی اندر پہنچ جاؤ گے اگر دا کم جلانا مم تسی ختم ہو جاؤ گے فرمایا ہاں میں نظر آریا مم اگر دا کم جلانا ممم مگر غلیب ہم ابراہیم اپنے اپنے بچاو اللہ دی بارگا دی اندر ارض کرو رب العالمین تیڑی مدد کرے گا اگر تو محفوظ ہو جاؤ گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دینے اے اللہ دیو فرشتے ہو بات اہمان اگر میرا رب میرے جل جان دے اندر راضیات فر ابراہیم ہوں زندگی دی کوئی ضرورت نہیں اگر میرا رب ہے سمجھ لے جراضی یار پھر میں نو زندہ رین دی کوئی ضرورت ہے جے سونا میرے دکھیں سونا زندہ سونا زندہ سونا زندہ طور نبائی تے جان تیرہ تے اے رے تے تے ماشر دے دن شرمات نو تے پردے کجلیں میں اے رے فرشتہ فرشتہ آنکہ ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے حضور دیکھو کی بند والا اند تُسی اللہ دی بارگاہ دے اندر کچھ ہلتا جا کروں اللہ نو یاد کروں اسی اللہ دے فرشتہ یاں فرمایا تُسی کار کی کی سکھ دے ہوں ایک فرشتہ بول کے کہندہ ہوں ابراہیم میری پانی تے ڈوٹی ہوں بارشاں میں برسانہ ہوں اجازتوں میں میں میور سامانگا پانی این آیا جاوے گا اگ ختم ہو جاوے گی فرمایا نہیں تیری نہیں ضرورت دوسرا کہنے لگا ابراہیم ہوا تے میری ڈوٹی ہوں اللہ نے منو ہوا تے مکرن کی طائم بس اجازت دینا تیادہ کمم ہوا چلا مانگا اگ اٹھا مانگا نمرودیاں دے گھر دے اندر پنچا دے مانگا انہ دے گھر جل جانگیں تُسی بچ جاوگیں فرمایا تیری بھی کوئی ضرورت لیں جبریل آزرون دینیں اے سارے فرشتیاں دے سردار اکھیا ابراہیم میرے متعلق حاج توبیں حکم کرو فرمایا ابراہیم تُو کتھوں کے تاک جا سکنا مام کنیک تاک دامالکم جبرائیل ارض کر دینے اللہ دے پیارے خلیل اللہ نے منو بڑی طاقت دیتی ہیں اگر میں چاماتے پوری زمین ہوں پلٹ کے رکھ سکنا ماما اجازت دیو حکم تسی کرو اگلا کم میں کڑاں گا فرمایا جبرین تمہیں چلے جا تیری بھی کوئی ضرورت نہیں اکھیا پھر تُسی اگر ساٹھے کو مدد نہیں لینی اللہ کو مدد مانگلو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نوہ در دستان دی ضرورت نہیں کیوں جانتا ہے میرا ہے میرا رب جلی جانتا ہے میرا رب جلی آگ میں پڑ رہا ہے اس کا خلیل فرمایا رب نوہ دستان دی کیلی ضرورت میرا رب دیکھ ریا وہ کی باننوالا مسلمانوہ ابراہیم علیہ السلام اگد کریم چلے جان دینے او سوے رب العالمین اگنو حکم دیندہ یا نارکونی بردن بردن والسلام اللہ ابراہیم رکو سبحان اللہ بھئی لوگ کہیں دے نہیں ابراہیم علیہ السلام فرشتیاں کو مدد مانگ لیندے بھی کیوں مانگ دے نبی دا مقام تے فرشتیاں اور ویسے یالا وہ ادنا کوئے مدد مانگا تو انہیں دے توہین سی اور جو نہیں مانگے تے اگلا نتیجہ پھر کی یار یا یا نارکونی بردن اللہ سلام اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دے واسطے اگر سلامتی والی ہو جاؤ ایتھے حکم اللہ دیندہ نہ کہ بوجھ جاؤ پھر ہمیشہ واسطے اگر ختم ہو جانی سے اگر فرما دیندہ رب العالمین ٹھنڈی ہو جاؤ تو ٹھنڈی آگے بھی پریشانی دا باعث سے بند دی جہاں کے ٹھنڈیاں لاکیاں دے اندر انسان پریشانی دا سامنا کر دا جہاں گرمی بچ رہاں پریشانی ہے تو سردی بچ بھی تھی پریشانی آن دیئے نا رب العالمین نے فرمایا کہ سلامتی والی جہاں دے اندر میرا نبی پریشان نہ ہوئے نہ ہی ٹھنڈک ہوئے نہ ہی گرمیش ہوئے سلامتی تھنڈا جہاں موسم ہوئے جہاں میرا ابراہیم خوشی نہ بیٹھا رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر چلیں جان دے انہیں آگ بار رہیے مگر نبی اللہ دا زندہ ہوا انہوں کچھ بھی نہیں ہویا توجہ کرو ایڈی مٹی یا نا اے دے اندر زندگی ہے با مٹی دے اندر زندگی بولو ذرا ہے با کس طرح نا تُسے کسے جگہ تو بھی مٹی اٹھاؤ گے نا تھلے تیانو ایڈا دی مخلوق اللہ دی مڑے گی کداس فوڑتے بھی فوڑتے کہ تُسے حران رہ جاؤ گے بھئی ایک تھلے مٹی جگدہ زندہ پتھران دے اندر اللہ دی مخلوق رہ رہی ہے اُتھے بھی زندگی گزار رہی ہے اللہ اُنہ دا اُتھے رزق دے رہی ہے با زمین دے بھے رزق دے رہی ہے با پتہ چلے آؤ زمین دے اندر زندگی ہے وہاں اگ دے اندر زندگی کوئی نہیں کدی نہیں سنو گے کہ فلان جگہ تے بڑی آگا وہ تے بچی بھی ایک مخلوق رہن دی یا مٹی دے اندر تے ہزارہ لکھان مخلوق نکل دیا نا اُو کدہ دے پرندے نکل دے نے کدہ دے جنور نکل دے نے جو جو مٹی تھے چکی جان دے کئی چیزیں نکل دیا نے مٹی دے اندر زندگی ہے وہاں زندگی بولو جلا کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر زندہ رہ رہے ہیں مٹی دے اندر تے مسئلہ ہی کوئی نہیں مٹی دے اندر تے بے شمار مخلوق جڑی زندگی گزار رہی ہے سیدہ ابراہیم علیہ السلام کوئی پریشانی نہیں سکون نالاگج بیٹھی ہوئے نہیں نمرود نے ایک محل بنایا سی اور دے اٹھے جا کے نا کیا لگا دیکھا تھے سہی نا ابراہیم دا کی حال ہویا وہ سمیدہ سی کہ جل کے ختم ہو گئے انگے جسم سواد ہو گیا ہوگی گا ہر شیخ ختم ہوگی ہوگی ابراہیم علیہ السلام والے جو دو نظر گئی نا اوپیٹھے بیٹھے ہوئے سکون دے نا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب دیتا مرود بڑا پریشان ہویا میں ہی نہ کچھ کیتا ہوا نتیجہ دے اُلٹا نکڑایا ابراہیم علیہ السلام زندہ ماں فرمایا ہاں میں زندہ ماں میرے رب نے میری افاظت کی تھی اب ان کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشان ہی نہیں کسی دنہ تو بعد ابراہیم علیہ السلام وہ آگچو بار آجندے نے نمرود کہ انہوں نے ذہنی طور پریشان ہو گیا کہ میری خدایت ہون گئی اے نہ کچھ کر کے بھی میں اپنے مطلب کام جاب ہویا نہیں ابراہیم دوستو میرے باستے کی حکمہ میں من لیاؤ تجھ سچے ہو تیلدین سچا با ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر میری کوئی گال ہے کہ میرے اللہ نمان اللہ ایک مسئلہ صدہ ہو جائے گا ہاں جی میرے راب نمان اللہ پا صدیق نے جری بات کیتی ہے نا وہ سندھ دے اندر واقعہ پیش آیا سی چلو میں مقصد جگل کر دینا محمد پناہ ایک نوجوان لڑکا زمی دارہ کرتا سی پودے نال کسے دوسرے بندے دا مسئلہ بن گیا جیڑا عقیدہ اللہ سنت نے اسی رکھ دا گالے تھو تاکر پہنچ گئے کہ انہیں آکھیں انہوں نے کدام پتہ لگے بھئی تیرے تُو سچا یا میں سچا کہنے لگا کہ یہ دا فیصلہ ہونے ہی ہو جانگا اے دونے بندے جیڑے باہر ہی کھڑے دیں اُتھے گال شروع ہو گئے زید بچ کام آ گیا انہیں کہا بھی آپ آگ باہر لینے ہیں آگ بچ ممی چلا جاو آنگا تم ہی چلے جاویں جیڑا باچ جاوے گا وہ سچا ہوئے گا جیڑا جال جاوے گا وہ چھوٹا ہوئے گا انہیں کیا چلو ٹھیک ہے جی تو گالہ اپنے ذہن سے رکھیا کرو اے جنہیں چھوٹے مذہب چھوٹے لوگ نے نا اے مقابلہ نہیں کر ساکتے حاکدہ ساچدہ زاری طورتے بنابڑی طورتے کئی کچھ کر لین گئے مگر حاکدہ جڑا مقابلہ کرنا ہر بندے باستے سوکھا نہیں اندھا اے محمد پناہ کہنے لگا کہ اس بندے نے نا وضو کیتا نفل پڑے کچھ ذکر ذکار کیتا تے این پاڑ بندہ مزدوری کرنا لڑا جمیدارہ بندہ کرنا لڑا انہیں کہا پہلے توں چال بھی اندر آگ دے بچے اے آگ دے اندر گیا امام علمبیات درود و سلام پڑھ دا ہویا آگ دے اندر کھلوتا رہا ہے نو کچھ بھی نہیں ہویا آجا بھی مھون تیری باری یا یوں ہی انہیں آگ دے اندر پیر رکھیا تے پھر جلیا سڑیا پھر ہو آگ لگی یوں نو انہیں کہا گالکار بھئی یہ تے دنیا دیا گیا جہانم دیا آگ تیز تو می تیزا اگر تو یہ تے نہیں بس سکے ہو تو یاد رکھ او ساکتے اندر بھی نہیں بچیں گا اوہ بچے گا جب مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا بے شمار واقعہ سے آباد ادادیں مل دے نہیں لیکن بعد پھر غورپہ سے مضمون شروع ہو جائے گا تو سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی گال لیا کہ تُو منو اللہ دا نبی مللا تے میرے رابنوں وحدہ اللہ شریک مللا انہیں کہا اس تو ہٹ کے جو بھی تُس ہی کہو ہو گئے میں مل لما گا اے مہ گا نہیں ملنی نمرود کہندہ تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس تو زیادہ چاہی دے ہی کوئی نہیں سینہ کام کر لے بھور میں نے کوئی نہیں چاہی دے نانہ منیا تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا فرمایا علاقہ شاڑکے تھوں جا رہا اگر توں جانے پھر میرا رب جانے